حضرت شاہ نیاز احمد رحمت اللہ علیہ بریلوی حضرت شاہ نیاز احمد رحمت اللہ علیہ بریلوی گیارہ سو تہتر ہجری سرہند میں پیدا ہوئے آپ نے سترہ سال کی عمر میں ہی کئی ظاہری اور باطنی علوم حاصل کر لئے اور صرف اٹھارہ سال کی عمر میں شاہ فخر الدین رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ مقرر ہوئے اس کے بعد بریلی جا کر اپنی خانقہ قائم کی جو بہت جلد فیض اور ہدایت کا منبا بن گئی اور دور دور علاقوں کے لوگ آ کر فیضیاب ہونے لگے اس دور کے صوفیہ نے درس و تدریس کو اپنا لازمی حصہ بنا لیا تھا چنانچہ آپ بھی کافی عرصے تک دہلی میں درس و تدریس کا کام انجام دیتے رہے اردو کے مشہور شاعر مصحفی بھی آپ کے شاگر تھے حضرت شاہ نیاز احمد رحمت اللہ علیہ بریلوی کی طبیعت میں سوز و گداز بہت تھا اس بنا پر آپ کے خیلات و جذبات اشار میں ڈھل جاتے تھے آپ کی اردو اور فارسی شاعرے کا ایک دیوان دستیاب ہے آپ نے تصوف کی باریک نکات کو انتہائی دلچسپی کے ساتھ اشار کی صورت میں پیش کیا ہے نفاست سلاست اور روانی ان کے کلام کی خوبیاں ہیں آپ کی یہ غزل کے اشار ہیں ستارے نہیں یہ شب تار کے شرارے ہیں آہے شرربار کے مبارک رہے تجھ کو واز بہشت میاں ہم تو طالب ہیں دیدار کے کہاں فضلِ گل ہے کہاں وہ بہار چلو مل کر رو دیں گلے خار کے حضرت شاہ نیاز احمد رحمت اللہ علیہ بریلوی کی شاعری کا موضوع وحدت الجود ہے چنانچہ آپ فرماتے ہیں مامور ہو رہا ہے عالم میں نور تیرا آزمہ تابہ ماہی سب ہے ظہور تیرا حضرت شاہ نیاز احمد رحمت اللہ علیہ بریلوی ایک صوفی تھے اس لحاظ سے عشق الہی ان کے خمیر میں تھا یہ رنگ ان کی شاعری میں نمائے ہیں حضرت شاہ نیاز احمد رحمت اللہ علیہ بریلوی بڑے جید عالم تھے ان کی تصانیف ان کے وسیع گہرے متعلقہ مظہر ہیں ان میں شمس الہین شریف رسالہ راز و نیاز تحفہ نیاز مجموع قصائد وغیرہ شامل ہیں حضرت شاہ نیاز احمد رحمت اللہ علیہ بریلوی نے جماد الثانی بارہ سو پچاس حجری میں وسال پایا